اسلام علیکم سوال میرا یہ ہے کہ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سکت بھوک اور پیاسا رہتے ہوئے اپنی قربانی دی تو ہم جو یہ آفرے کے خصوصاً خانہ اور پینے کا اعتمام کرتے ہیں لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور پانی کھلاتے ہیں تو کیا ہمیں بھی ان کی اتباہ کرتے ہوئے بھوکا ہے نا یہ درست نہیں ہے اس کے کہ ہم کھانا کھلائے اور پانی کھلائے ہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کا جواب دیتے ہیں بلکہ ابھی شامل کر لیتے ہیں کہ اب پھر بعد میں وقت بھی مختصر رہ جائے گا ہاں اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عذر کی بنا پر نو یا گیارہ کا روضہ نہ رکھ سکے تو چونکہ قصد مشابہت یہود نہیں ہے تو دس کا روضہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ نو یا گیارہ کا نہ رکھ سکے تو کب اس پر دس کی فضیلت تو حاصل ہو دوسری بات یہ ہے کہ امامِ حسیند رضی اللہ تعالی عنہ کا مقامِ قربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے وہ حالات کیریٹ کیے تھے اگر امامِ حسیند رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہلِ بیعت کو بھی پلاتے تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاسِ حسیند کا بھی ایک رنگ آ جائے گا اور اس کے بعد عیسالِ ثواب کی کوشش کریں دوسرے کھلائیں پلائیں غریب آدمی کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امامِ حسیند رضی اللہ تعالی عنہ اور اہلِ بیعت تک پہنچے گا تو ان کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدانِ معاشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے کیا بات؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے لیکن ان کی عذبت ہے کہ وہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا عیسالِ ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میدانِ معاشر میں وہ اس کا نفیز بدل اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے خدرات اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے اس لئے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج کی بہتر ہے مستی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا یہ دو الگ فیل ہو گئے تو یہ جو احتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے اور یہ بلکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا اس دن انہوں نے اناج کو روکا تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے لہٰذا اپنے لئے روزہ بے شک رکھیں دوسروں کے لئے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں